اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دن گزر بیاد اور ہماری اگلی زندگی شروع ہو گئی دوسرا آپ حضرات اس نیت سے بیٹھنے کے ہم نے دین سیکھنا ہے مسجد کے اندر بیٹھنے کا بھی عدب عداب ہوتا ہے اپنے مساد ازا عقابل کے سامنے بھی بیٹھنے کا عدب ہوتا ہے ہم نے آپ کے کچھ باشنا تو ہمارے لیتنے عقابل ہیں جن سے ہمارا اس لحی تعلق تھا ہمارے عزت پیر مولادا محمد عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ان کو پوری دنیا کے اندر تھی رتبہ ملا جو قربے خدا بندی ملا اور جو مفلوقے خدا کے دل میں محبت تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک تو انسان کی محبت کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں جہاں عزت کی قبر اہدار علوم ہے وہاں کی بلیہ بھی اندر سے پیار کرتی تھی بلکہ بتایا کہ جب حضرت قوت ہوئے ضرورت کے باہر خبرستان ہے ایک ملی جیسے حضرت پیار کرتے تھے حضرت کے سائد آدھا فرماتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ ملی بھی قبر کر جاتی جب بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے دل کے اندر اس کا احترام کر دیتے من کانا للہ کانا اللہ لہو حدیث پاتھ میں جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے بساری مخلوق ہے چرندوں پرندوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنے نیم بندوں کا احترام کر دیتا ایک صحابی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے کے اندر راستہ بھول گیا باقی کافڑا آگے نکل گیا رستہ بڑا خطرناک تھا جنگلی سفر تھا وہ کافڑا آگے جلا گیا اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے گیا اچانکہ اللہ رب العزت کی مدد مطری جنگل سے ایک شیر آیا اور دو مخلاتہ ہوا آیا وہ صحابی کی تعظیم کی اور احترام کیا اور پھر وہ چل پڑا دائیں بائی کرتے کرتے اس کو سارے رستے کا پتہ تھا اور جہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کافڑا نظر آیا وہاں اس نے دو ملائی اور واپس چلا گیا جو بندہ اللہ کا وجہ ہے اللہ اس کا وجہ ہے یاد رکھیں ہمارے اقابرین کو ان سے ہمارا تعلق ہے جو اس دنیا کے اندر اور اللہ رب العزت کے ہم مردبے ملے رہے وہ آجزی انکشاری طباز اور عدب میں شاہد ملے اس سلسلے کی بنیاد عدب پر ہے بے عدب اس سلسلے میں داخل نہیں ہو سکتا عدب کی بنیاد ہے ہمارے اقابرین جتنے میں آپ نے اس پر کے اوپر ایک بہت زبردست بات سناتا اللہ رب العزت ہمیں بھی معذب نصیب فرمائے ہمارے اقابرین میں تھے حضرت بولانا اشرف علیتہ نبی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے پیر تھے اور بہت اقابر عزت علم عمل تخوے سے نوازہ تھا تو ان کے دو خلیفہ بڑے مشہور تھے پاکستان میں ایک مفتی حسن صاحب جن کا جام جد اشرفی ہے لاہور کے اندر فوت ہو گئے اور دوسرے حضرت بولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ تعالی خیر و مدارس مزمان کے اندرسنی کے نام یہ جو دو بزرک تھے حضرت بولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ تعالی اور مفتی حسن صاحب رحمت اللہ یہ دونوں خلیفہ تھے حضرت بولانا اشرف علیتہ نبی رحمت اللہ بہت رب دیکھ باردہ بچوں سے سننے والی ایک دفعہ یہ دونوں خلیفہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے مفتی حسن صاحب اور محمد جلندری صاحب دونوں آپس میں کہنے لگے کہ یا جس وقت ہم اپنے مستار اور اپنے پیر اور اپنے شہدلی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میری قفیت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت جتنے مسلمان ہیں سب سے نکمہ میں ہوں یہ کون فرما رہے ہیں جو وقت کے محدث تھی وقت کے ولی کہہ رہے ہیں اتنی آجزی کہنے لگے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں دونوں خلافہ آپس میں دوستی تھی کہنے لگے جس وقت ہم حضرت کی قدمت میں ہوتے ہیں اس وقت مجمع کے حضر کوئی جتنا بھی کوئی بے نمازی بیٹھا ہے گناہدار بیٹھا ہے یا شیخ العزیز بیٹھا ہے لیکن وہ فرما رہے لگے میری حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے استاد اور اپنے پیر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں میرا دل و دماغ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میں سب سے بدعمل اور سب سے نکمہ ہوں تو جو دوسرے سے وہ کہنے لگے حضرت میری بھی یہی حالت ہے تو یہ دونوں حضرات نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے جو پیر ہے حضرت مولانا شیف علیتہ آنمی رحمت اللہ اطلاع ان سے اپنے دل کی قفیت بتا دے گئے حضرت حرمانی کی قفیت آپ کی مجلس میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہم دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دونوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ سارے ہم سے اچھے ہیں اور ہم سب سے نکمہ ہیں چنانچہ دونوں چلے گا جب بھی تو حضرت سے عرض کیا اور یاد ذکرین یہ جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے جب آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور یہ کوئی رسم بھی نہیں ہے بدت بھی نہیں ہے یہ قرآن مجیز سے ثابت ہے بیعت جہاز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی سورت الفتح کا مطالعہ کریں اور اسی طرح بیعت توبہ ایک انسان گناہدار ہے اور اس کو کوئی رہبر ہی نہیں مر رہا اس کی مجلس خراب ہوگی اس کے دائیں بائیں شرابی کبابی لوگ ہیں اب وہ کس کے پاس جائے وہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے دل پول دے کہ اطرت کے ہی کے گناہ پائی جاتے ہیں مجھے ادایت کا راستہ دکھ لائیں یہ کوئی گناہ نہیں سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے بیعت توبہ کی ایمان لائے بیعت توبہ کی اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے ایمان بنا دی سینا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ لے کر آئے اللہ رب العزت نے فتح مقہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور اسے کہو اللہ نے رتبے دیئے نبی پاک علیہ وسلم کی صحبت کی صحابی کا معنی بھی صحبت یافتا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت آئیے اسے صحابی کہہ رہے ہیں تو یہ دونوں حضرات چلے گئے اور حضرت مولانا شرف علیہ وسلم کی رحمت اللہ تعالیٰ شرس کیا حضرت جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہی سمجھیں کہ سارے ہم سے اچھے ہیں جب ان دونوں نے اپنی بات نقل کی تو حضرت مولانا شرف علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ فرمان لگے ارے میرے خلافہ میرے شکردو مریدو جب تم میری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہو تو میرا دل کا بھی تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ سارے مجھ سے مرید اچھے ہیں اور میں سب سے نکمہ تواز و آجزی کی بنیاد اور انسان کو بڑی بلندی ملتی ہے ہمارے حضرت کی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مقام دیا اس کی وجوہات میں سے ایک بڑا دی انتباع سنت ہر حالت کے اندر میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری سنتیں پڑھی کتابیں پڑھی لیکن کئی سنتیں ایسی تھیں جو پڑھی تھی عمل کے اندر نہیں تھی یہاں پڑھ نہ سکے نکمے تھے بہت سارے دسترخان کے اوپر سفر میں کانت آتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کئی باتیں ہم نے اپنے عدر کی رحمت اللہ تعالیٰ کے اندر دیکھیں بات میں بہتا چلا کہ یہ تو سنت ہے کئی سنتیں ہم نے ان کے عمل سے سیکھ کی تھیں اور دوسرا ہم کے اندر دروشریف کی اشارت تھی الحمدللہ اس صدی کے اندر اللہ عزت نے ان کو مقام و مرتبہ دیا کہ پوری دنیا کے اندر دروشریف کی بہاریں لگیں دروشریف پڑھنا پڑھا بھی پڑھایا بھی اور اس کی نشور و اشارت تھی اور تیسرا آجزی ان کے ساری تھی عدب بہت تھا ہمارے عدر جی رحمت اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے دادہ بھی تھے شیخ ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ یہ جو فضائل یعباد کتاب ہے یا پڑی ہوئی تبلیغی جمعات کے پاس ہوتی ہے اس کے جو مسلمہ پہلے تھے شیخ ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دادہ بھی تھے ان کے بیٹے تشریف لائے آجزی کو پانچ سات سال پہلے عباد اسلامباد میں پورے پاکستان کا دورہ تھا اب ہمارے عدرت کی عمر اس وقت ستر اٹھ ستر سال عمر تھی لیکن جب اپنے پیر اور اپنے مستادوں کے بیٹے آئے ہم نے دیکھا کہ حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ کہ یہ بیٹے عدرت مونر تلحہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رہے کمرے میں آرام کر رہے اور ہمارے حضرت ہزار بی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے جوتوں میں بیٹھے ہوئے اور باید سے بچے گزرتے شور کرتے طلبات تو حضرت ان کو کہتے ہیں بھئی شہزادہ سویا ہوئے اس کی دین خرام نہ کرتا جو انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے سے بڑے کا احترام کر گیا جو رب العزر جس کو مقام نہیں اور چوتھی چیز ان کے اندر عدب بہت زیادہ تھا آج ہمارے ہاں شبید بستادوں کے بے عدب محیدین اپنے پیروں کے بے عدب اسی طرح سکول کالج کے جب ہم پڑا کرتے تھے آج سے کوئی تیس سال پہلے کی بات ہے ہمارے استاد جو سکول جن سے ہم نے پڑا ہے وہ دور ہوتے تھے تو ہم کلاس کول میں کھڑے ہو کرتے تھے استاد آ رہا ہے اور ہم سائیکل پکڑتے تھے جودہ صاف کرتے تھے اب اب تو استادوں کی اتنی بے احترامی ہے اسی کی بنیاد پر ہمارے گھروں کے عدر بچے بے عدب ہو گئے محباب میں سے پریشان ہے علماء کے پاس آتے ہیں تعویز لیتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں حضرت دعا کرنا ہے ہمارے بچے نا فرمانے ہیں عدب ہو گئے ہماری بات کی تسلیم کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ مہارے حضرت رحمت اللہ اکر اللہ کے عدب تھا میں یہ آپ کو ایک پتے کی بات بدلاتا ہوں اور ایک مسئلہ بھی بدلاتا ہوں جیسے آپ نے یہ نماز پڑھی ہے فرض تھے تین فرض تھے دو سنتیں دو نفل تھے اسی طرح عشاء کی نماز اللہ نصیف فرمائے زندگی رہی تو پڑے تھے تو نفلی عبادات آپ کسی کے لئے بھی پڑھ سکتے نفل پڑے اور اس میں دعا کی کہ یہ اللہ اس کا ثواب میں نے جن سے نورانی خائدہ پڑھا تھا ان کو بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوری امت کو ہم نے امرے پر جانا تھا تو میں نے حضرت کی رحمت اللہ تعالیٰ سے محسوسہ کیا کہ حضرت وہاں بار بار امرے کی سعادت ملتی ہے تو فرمایا کہ ایک امرہ اپنے لئے کرنا اور باقی سارے امرے پوری امت کی طرف سے جانا کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا سب کی نیت کر لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ جب صورت ہوئے تو ان کے بیٹے حضرت مولانا عویش عزیز دامت براکات انہیں ایک عجیب باٹ پر آئی میں اس طرح توجہ رکھئے وہ فرمانے لگے کہ ہمارے اببا جی رحمت اللہ تعالیٰ کو جو مخروع کے خدا میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ کے اندر جو مقام ملائے اس کی ایک وجہ تھی میں نے عرض کی حضرت وہ کیا وجہ کہ اتنی مقبولیت ایک بندہ پہاڑوں سے اٹھا وہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور افریقہ کے جنگلات تک جنگل کے جانور بھی اس کا احترام کر رہے مخلوق خدا کو اللہ اللہ سے کھا کر گئے یہ مقام کیسے ملا تو حضرت کے بیٹوں نے عزت کی وفات کے بعد بطل آیا فرمانے ہمارے اببا جان نے اپنی زندگی کے اندر سنتالیس حج کی ہے کتنے سنتالیس حج اور پتے کی بات کہ اتنا مقام کیسے ملا برنایا سنتالیس حجوں میں سے صرف ایک حج کا احرام اپنے لئے باندھا یہ فرض حج کا چھالیس حج کا احرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سواب چھالیس حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہے اور ہر حج کے عراقین مکمل کر کے یہی دعا کی کہ یا اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علیہ کے اندر یہ ایساہ سواب میں آپ اس کو امون فرمائیں اور زندگی میں ہے جو بھی نفلی عبادت کی اس میں یہی نیت کی کہ اس کا سواب میں بھی یہ باق صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اخدست ہو یاد رکھیں یہ جو بار بار دروش شریف کا کہا جاتا ہے دروش شریف کا اس کی آپ میں ایک وجہ ہوا کارتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشار فرمائے جب اپنی مسلمان دروش شریف پڑھتا ہے فرشتے آگے ہوئے جاتے ہیں روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر عرض سے رکھتے ہیں نام جیسے کہ فلان روشن مسجد کے اندر وہ ایک آدمی اس قرآن محمد مشیر ہے والد کا نام نظیر ہے وہ جا کر بدلاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلان بستی میں محمد مشیر جو نظیر کا بیٹا اس نے آپ پر درود و سلام پھیجیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا جب میرے سامنے وہ فرشتے تمہارا نام لے کر باپ کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو پھر میں بھی تمہارا نام لے کر اللہ سے مختلف کر اب دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں آپ یہاں بیٹھیں آپ کو کوئی دوست آئے اور آگر کہے وہ جی میں فلان جگہ سے آیا ہوں وہ آپ کو سلام کہہ رہا پھر وہ ہفتے کے بعد ملے پھر مجھے آگر کہہ گی وہ فلان آپ کا خلاس پہلوں تھا آپ کا شاگر تھا مختدی تھا وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا پھر ہفتے کے بعد پھر ہفتے کے بعد تو مجھے اس کا نام گیاں ہو جائے گا جب آپ مجھے بار بار نوٹ کروائیں گے میری آپ کا ایک کلاس پہلوں ملا تھا اس کا نام نزیر تھا وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا پھر آپ ہفتے کے بعد مجھے اس کا نام لے پھر چار دل کے بعد لے تو میرے دل سے نوائن یہ ملے گی میں تو ایک عام انسان ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلی اللہ ملتا ہے جرود پاک کی بنیاد جتنا پڑھتے جائیں گے جتنا پڑھتے جائیں گے میں اور آپ نبی پاک علیہ السلام کی دعاوں پر آئے گا میری دعا کی قبولیت میں آپ سا فیصا شک کر سکتے ہیں کہ قبول نہ ہو لیکن دروشریف باہ باہ پرندر کی بنیاد پر آپ سب کا جو درپار حالیہ کے اندر نام لیا جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعاوں کی قبولیت میں کسی کو شک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسر اور کسرت کی مقدار و آمان بدلائی کام سے کام ایک مسلمان ایک دن کے اندر تین سو دفعہ دروش شریف پڑے اور اس کا فائدہ حدیث پاکہ کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس نے کسرت سے میرے اوپر دروش و سلام پڑھا آپ سارے جاتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے ٹھیک ہے پچھلی زندگی مدرگی اللہ حافظ فرمائے سب سے یا اللہ معافی یا اللہ توبہ یا اللہ معافی لیکن گناہدار سے گناہدار انسان ہم یہ چاہتا ہے زندگی جیسی جیسی کو ترکی اللہ حافظ فرمائے قیامت کے دن نبی عفاق علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوں سارے چاہتے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی عفاق علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی معیت اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہوگا اور میرے ساتھ ملکر جنب میں جائے گا اور یاد رکھیں جو بندہ دروش شریف نہیں پڑتا وہ ظالم ہے حدیث پاک ہے دوسری حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندہ وفادار نہیں ہے بلکہ ظالم اور جفادار ہے جو میرے عمر دروش شریف نہیں پڑتا حدیث پاک کے الفاظ ہے ہمارے حضرتی رحمت اللہ علیہ کی مبارک کتاب ہے جس کا اکثر حصہ جس کا اکثر حصہ مدینہ پاک میں لکھا گیا اس کو خریدیں میرے پاس بھی پڑی ہیں تین سو ساڑھے تین سو کی کتاب ایسے گراللہ کے حلقے جنب کے باپات عجیب کتاب ہے آپ ایک دفعہ خلہائی کے اندر قبلہ روف ہو کر دروش شریف پڑھ کر اس کتاب کو شروع کریں جب تک ختم نہیں ہوتی آپ کو جیسے پڑھتے جائیں یہ ایسے علاقے کا جیسے مدینہ پاک کے اندر ہے آپ کو جنب میں بیٹھتے ہیں اس کے اندر بھی حضرت نے یہ حدیث پاک حضرت فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی من الجفا ان اذکر عندہو فهم یسلی علیہ وہ بندہ بڑے ظالم ہے یہ کس کے الفاظ ہیں کس کے نبی فارس فرمائے کہ بندہ بڑے ظالم ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن اس کو دروشری پڑھنے کی توفیق نہیں تو ہم نے ظالم بند کر زندگی گزار دی ہے یا عاشق بند کر زندگی گزار دی ہے عاشق بند کر زندگی گلگا رہے ہیں ہمارے حضرت 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 اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو شیطان گمراہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عابد تھا ایک عین اس کے اندر عابد کی پائی جاتی تھی عبادت گزار تھا عالم میں تھا علم بڑا تھا اس کے پاس عبادت گزار اتنا کہ دنیا جہان کے چپے چپے پر اس میں سجدے کیے اور عالم اتنا بڑا تھا کہ ملائکہ کو مسئلے بدلاتا تھا معلم الملائکہ ملائکہ سے زیادہ اس کے پاس علم عالم بھی تھا عابد بھی تھا لیکن حضرت 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 رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عاشق نہیں تھا اگر عاشق ہوتا تو کبھی یہ دلیل نہ دیتا کہ میں سجدہ کیوں کروں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی پاؤں کے لیجے ہوتی ہے آگ اوپر کو جاتی لہذا آدم کو وہ مجھے سجدہ کرے میں اس کو سجدہ کیوں کروں سولے اوپر جاتے ہیں فرمائے اگر شیطان عاشق ہوتا تو کبھی دلیل نہ دیتا حکم ربی سمجھ کر اللہ کے طب حضرت عادت کے سامنے گر جاتا کہ حکم ربی ہے یا اس کی عاشق بنے اور عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی زمان سے دعوی نہیں کرتا میں عاشق ہوں عاشق وہ ہے جس کی ادائیں بتلاتی لوگ کہیں یہ آج کے رسول ہیں لوگ کہیں آج کے رسول ہیں کہ اس کے سر کے بالوں سے اگر پاؤں کے ناخر تک اس کی چوبیس گھٹے کی زندگی کا ہر ربہ سمجھ کے مطابق اسے حاج کے رسول کھا جاتا ہے اسے اللہ کا ولی کھا جاتا ہے صحابہ ازمان اللہ کی ساری جو ماں ہمارے اقابلین سب وہ شاہ کے رسول تھے اتنا پیار کرتے ہیں امام مانک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ کے شہر مبارک کے اندر ٹھیر کے موت کے شوق کے اندر مہاجرے مدنیت ہیں ان کا لطب ہے اسی طرح ہمارے حدث شہر زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دس سال سے زیادہ عرصہ مدینہ پاک میں مزار جتنی مقبولیت ملی عدد کی وجہ سے اس داد کا عدد پیر کا عدد جس سے بیت ہو جائیں اس کی عاشق مانجھیں کہ وہ جو راستہ بتا رہے ہیں وہ ہدایت کا عادت ہے ہمارے کابلین کے اندر سارا کچھ عدد ہمارے حدث شہر زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو فضائلِ عمال کتاب ہے اس کو کبھی پڑھے دنیا کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو شد سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ ہمارے دعلافید حدث شہر زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کتاب فضائلِ عمال ہے اور اس کو مقبولیت اس وجہ سے نہیں ملی اور حضرات نے بھی لکھی ہیں ہمارے کابلین کی بڑی کتابیں بڑی مقبول ہیں کبولیت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کے اندر قدب بڑھا میں نے خود حضرت عزار بن رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا فرمایا دس سال مدینہ پاک میں رہے حضرت شہر زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیکن دس سال کے عرصے میں صرف دو دفعہ جس سائٹ سے مرد سلام پیش کرتے مواجہ شریف جس سائٹ پر جالی مبارک ہے اس کو مواجہ شریف کہتے جس سائٹ پر جالی مبارک ہے جہاں سے مرد حضرات جو زکر سلام پیش کرتے ہیں تو ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت شہر زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ دس سال کے عرصے میں جس سائٹ پر ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے جہاں سے مرد صلاة و سلام پیش کرتے ہیں فرمایا صرف دو دفعہ اس سائٹ سے صلاة و سلام پیش کیا میں نے عرض کیا حضرت اس کی کیا وجہ ہم تو ایک دن میں دس دس دفعہ جاتے تھے اور حضرت نے دس سائٹ میں صرف دو دفعہ اس سائٹ سے صلاة و سلام پیش کیا فرمایا وہ یہی کہا کرتے تھے زکریہ کس موں کے ساتھ اللہ کے نبی کا سامنا کر رہے تیرا تو عمل کوئی نہیں اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ صلاة و سلام نہیں پیش کرتے تھے صلاة و سلام پیش روزانہ کرتے تھے اصل کی نماز پڑھتے تھے جس سائٹ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہیں کہ میں سامنا نہیں کر سکتا پیروں کے اندر بیٹھ سکتا ہوں اس حائل پر اصل سے لے کر عشاء تک صلاة و سلام پڑھتے رہتے تھے دس دے شیخ زکریہ رحمت اللہ تعالی دو دفعہ مواجہ شریف سے حاضری ہوئی وہ بھی حضرت سید یوسف بن نوری رحمت اللہ تعالی آئے ہوئے تھے مدینہ باگ میں اور کہ حضرت سیدہ سید حسین عمر مدین رحمت اللہ تعالی کی میٹے آئے ہوئے تھے تو شیخ زکریہ نے ان سے کہا کہ میں تو پاؤں مبارک کی سائٹ سے سلام پیش کرتا ہوں مجھے تو خیاء اور شرم آتی ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے پیارے کا کام نہ کروں تم سید زادے ہو تمہارا نصب پاک ہے پبیدر ہے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہو خاندان کے ہو تم جا رہے ہو میں تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو ان دو شہزادوں کے ساتھ جو سید تھے ان کے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم پیش دیا یاد رکھیں اپنے زندگی کے اندر کبھی والدین کی بیعت دی اپنے سے بڑے کی بیعت دی نہ کریں اپنے امام آج کار ہمارے ہم یہ دور ہے جس امام کے پیچھے نماز کرتے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کے اوپر تفسرہ کرتے یہ جو مسلح یہاں بچا ہوا ہے یہ بنا تو یہاں ہو پاکستان میں گجرہ والا میں پاکستان میں لیکن اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے بیعت اللہ شریف کے مسلح کے ساتھ اور نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ عبدس کے پاس اور نبی اپاق علیہ وسلم کا منور پاک ہے گجرہ پاک ہے جہاں بیعباق صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے کہ مسلح کی اس کے ساتھ اپنے آئیمہ کا احترام کر اس گئے گزرے دور کے اندر مبتائیں جبکہ ہمارے پاس صرف ایک سبزی رہنی تھی لیکن وہ بھی ہمیں اچھے داموں کے ادھر نہیں مر رہی کتنی مہنگائی عام ہو چکی ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر آٹھ ہزار دس ہزار روپے بارہ ہزار روپے اس امام مسجد کی درستہ ہے وہ سب سے مظلوط جو اس کو کبھی بھی سو روپے دے دے ساری زندگی اس کے اوپر احسانہ جدتا نہیں میں نے اس کو سو روپے دیا تھا میں نے ہدیعہ دیا تھا میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا نہیں جو امام مسجد کی توہین کرے کا یاد رکھیں حضرت مولانہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ سب عقابرین کے فتوہ جو لے دیتے ہیں حضرت مولانہ دیا کر دیتے ہیں تو حضرت مولانہ رحمت اللہ فقیح اور امت گزرے وہ فرماتے ہیں جو علماء صلاحہ کی تومین کرتا ہے اللہ رب العزت قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلے سے پیر دیتا ہے سنت نبوی ہے کہ جب اپنے مردے کو قبر کے اندر ڈالو تو پوری باڈی کو سہارا صرف چہرے کو نہیں سہارا دے کر قبلہ رکھ کر دو سر سنے کر پاؤں پر جیسے مسلوم سنت کا تر سونے کا طریقہ یہی قبر کے اندر ایسے مردے کو لٹاؤ علماء سے پوچھ کر اپنے مردوں کو دفن کیا کریں کہ کیسے نبی پاک اسلام روح دے پاک میں آرام فرمائے ہم نے اپنے ابباجان کو ویسے لٹانا ہے اپنی اممہ کو ویسے لٹانا ہے ہمیں یہ مسائل علماء سے سیکھ رہے چاہیے کہ ہی ہمارے حضرت آپ بیانز میں فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے چالیس سال بیرون ملک حضرت پیسہ کم آیا مر گیا پنٹی کے اندر تو اس کی اولاد آگی کیلئی ہمیں غصت دینا نہیں آگا کو مسجد کا خادم بیجے ہمارے باپ کو غصت دے دے بھئی خادم غصت دے دے گا اللہ نے اس کو سعادت دی ہے لیکن جس نینڈ گروزر پر ہم نے قبضہ کی ہے باپ کی چھوڑی ہوئی جائدات پر جو قبضہ کی ہے آج وہ اتنا حق دار بھی نہیں کہ اس کو سنت کے مطابق غصت دینے والا کوئی نہیں اس کی اولاد میں نے خود اس علاقے کے اندر ایک جگہ پر غصت دیا مجھے ساتھی لے کر گئے کہ مارے تاہیجان فوت ہے تو میں نے حدیث پاک پڑی تھی جو مسلمان دوسرے مسلمان کو غصت دیتا ہے جب وہ غصت سے فارغ ہوتا ہے تو غصت دینے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا کوئی گناہ نہیں اس کے نام اعمال میں رہتا ہے پھر برنایا کہ جو دوسرے مسلمان کو کفن پہناتا ہے سنت کے مطابق کفن پہنائے اللہ رب العزت اس پہنانے والے وہ جلت کا لباس پہنائیں آپ نے دھروں کے تر کفن رکھا کریں جب عید کی شامل کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ نے ساتھ ایک کفن بھی خریدا کریں مالے کے ادھر اعلان کر دیں کہ ہم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سعادت لینی ہے لاکھوں کے کپڑے خریدتے ہیں یہ شادیہ اور یہ شادیوں کے اوپر دلہن تھا ایک پہلے دن جو ہے وہ ایک لاکھ روپے سے شروع ہو رہا ہے جو پہلے دن جس کو اس نے دو گھنٹے اور جو کپن پہن قیامت کی صبح تک اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں وہ جو کپڑا ہے ہزار ڈیڑھ ہزار پیٹ اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں آپ کے شہر میں بہت سارے ایسے میرے جاننے والے وہ ہمارے مدرسے میں کفن بے یہ کرونا وائرس کے دور میں مجھے رات کے باہر بنے گی سلیمپورا آپ کے قریب وہاں سے فون آیا کہ پورا بازار بند ہے حکومت کی طرف سے تالے لگے ہوئے اور ہم نے فجر کے بعد ساتھ میں جنادہ پڑھانے ہمارے مردے کو کفنانے کے لئے کفن نہیں میں نے ان سے بادہ کیا کہ صبح فجر کے وقت آپ کو کفن پہنچے گا یہاں ہمارے ساتھی تبلیغی ساتھی ہوسٹ بلونی کے وہ ہر دو تین مہینے کے بعد پانچے مردانہ کفن جنادہ کفن ہمارے پاس مدرسے میں پھیل دیتے ایسے کاموں کے اندر بڑے تو میں وہاں دینے گیا غسل وہاں ٹریکٹر بھی کھڑا ہے گاڑی ہے کھڑی میں نے پوچھا کون ہے کہتا ہے ہمارے اب باجان نمبردار تھے تختیوں کے اوپر ہم لکھتے ہیں یہاں چلے جائیں قبرستان میں نازم فلان فلان وہاں سارے اوٹے ختم ہو جاتے جب بندہ پھار جاتا ہے یہ قسمت کی بات ہے یہاں جائیں فیض کپڑا وہ ابھی کھاٹ رہا ہوتا ہے تاجر دوسرا بابا روتا ہوا جاتا ہے میرے بیٹے کا جنادہ ہے لٹھے کا کفن دے دو ایک ہی تھان کا کپڑا ایک دنہے دنہے کے جسم کے اوپر جا رہا ہے ایک میت کے اوپر جا رہا ہے ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچا کریں کہ کہیں میرے کفن کا کپڑا بزار کے اندر نید کیسے آجاتی اپنے مالک کے ساتھ دڑائی لٹکے کہیں نید آتی اللہ حضرت کا حکم تھا وغنہ میں یہ بے اکمی نہ کرتا حکمر انہیں فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوا بیان کریں چونکہ آگے ہم نے پونے آٹھ کے قریب دو بڑھ ایک سے کون سہیں تو باہدب ہو کر میں نے عدد پر کی اپنے شیخ اپنے استاذ کے بیٹوں کا عدد اسی طرح ضروری ہے جیسے اپنے باہد اور اپنے بھائیوں کا ضرور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے جیسے یا ان کا گھر تھا تو دو تین گلیے چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے ایک استاذ کا گھر تھا استاذ دنیا سے چلے بھی گئے فوت بھی ہو گئے ایک امام ابو حنیفہ اور احمد اللہ کی سوان نے امام ابو حنیفہ نے اپنے استاذ کے فوت ہونے کے بعد بھی اپنے استاذ وں